جاکت سپنوں کی خاطر جو نیندیں اپنی کھو دیتے ہیں نئے وقت کی دہلیزوں پر امیدیں بودیتے ہیں اپنے کرم کی شکتی سے جو گگن دھرا پر لاتے ہیں جو ورتمان میں جیتے ہیں وہی اتھیاس بناتے ہیں یہ کہانی ہے چھتیز گڑ کے ایک ایسے کرم یوگی ماتی پتر کی جس نے کٹن سنگرشوں اور درن اکچھا شکتی سے ایک نوتن پیرتیمان استحفیت کیا ہے درگ کی سرمائی چھاؤں میں پاٹن کے نزدیک ایک گاؤں ہے کرو ڈی اسی پاون بھومی کے ایک سادھارن کرشک پریوار کے اوکمن میں ایک ایسا پرشپ کھلا جو آگامی بھوش میں چھتیز گڑ کی سرمی کو آنند تک پہنچانے والا تھا مگر کسی کو اس کا پتا نہ تھا مرہ اور گرو ڈی گاؤں کے اسکولوں سے اس ماتی پتر نے اکشر کی دھوپ سہی جی اور سائنس کالج رائیپور کے آگوش میں رہ کر یو آس سپنے ساتھے لکش تھا چھتیز گڑ کی ماتی کے لیے کچھ کر گزرنے کا بلکشن پرتبھا والے سنیاسی سوامی آتمن اندی جی کے پریوار میں ڈاکٹر نرین دیو ورمہ جی کی سپدری سوابھاگیا کانکشی مقتشوری جی کے ساتھ آپ پڑھنے سوتھر میں آبت ہوئے انیورشوں میں کرسی کاریوں کی ذمہ داریوں کو سمالنے کے سانس سانس گرامیونوں کے سکھ دکھ میں بھی آپ شامل ہونے لگے اندینوں آپ تیس کلومیٹر دور سے ٹریکٹر میں گوشالہ کے لیے روزانہ چارہ بھی لائیا کرتے اسی دور میں آپ نے سمجھی نریح چھتیز گڑواسیوں کی انتصف بیدنا آپ کے نیتک کرم شکتی کا ہی پرتاب رہا کہ آپ چندلال چندرہ کرجی کے سمپرک میں آئے جنہوں نے آپ کی لگن کو دیکھ کر یوک کانگریز درگ گرامیڑ کے دکھشپت پر آپ کو آسین کیا اسی سمیقال میں راجنیتی کے چانک کے کہے جانے والے شریع واسودیو چندرہ کرجی جو آپ کے راجنیتی گروہ رہے ان کے سنرکشن میں آپ نے سوست راجنیتی جیون کی اور اپنا پہلا قدم اٹھایا اور چھتیز گڑ کے جن جن کے من کی ویتا کو سمجھا ان کی بھائیوہ استطیق کو بدلنے کے لیے درن سنکل پی دھو ورش انیس سو ترانوے میں آپ کو پہلی بار ویدھائک کا ٹکٹ ملا جس میں آپ نے ابود پورو جیت حاصل کی آپ کی شکشم کاری شیلی کا ہی شب پرینام تھا کسان انیس سو انٹھانوے میں آپ کو تاتکالین مکھے منتری دکھ ویجائے سنگھ نے جن سمسیہ نیوارن ویبھاگ کی ذمہ داری صوبی ورش انیس سو نیانوے میں آپ آوی بھاجیت مدھے پردیش کی پریوہن منتری بھی بنے آپ ہی نے پرائیویٹ بسوں کا سنچالان بند کروایا جس سے مدھے پردیش راجی پریوہن نے کا منافع میں آیا ورش دو ہزار میں جب چھتیس گھر نے پرتک راجی ہونے کا گورو پایا تب آپ پہلی سرکار میں منتری بنے آپ پربلتہ سے مکھے منتری پت کو شوشو بھی کر سکتے تھے تب آپ نے پارٹی کے شیش نترت کا سمان کرتے ہوئے راجس و راہکاری پی ایچی پنرواز منتری کا پت سوئیدار کیا اور پردیش کی نسوارت سیوہ کی ورش دو ہزار تین میں آپ نے پناہ ویدان سوہ جناف جیتا مگر سرکار آپ کی نہیں بنی وہ ویپکش میں اپنی تا پرتیپکش کی ذمہ داری کا نرباہن کرتے ہوئے پارٹی اور جنتہ کی سیوہ میں رت رہے مگر آگے کا سفر آسان نہیں تھا ورش دو ہزار آٹھ میں پہلی بار لگاتار تین جیت کی شنکلہ پوٹی اور آپ کو پراجے سے شاکشت کار کرنا پڑا ورش دو ہزار تیرہ میں انتس کو جنجور دینے والا جھیرم کان کھٹت ہوا جس میں کانگریس کے سبی بڑے نیتاؤں کی نشن سے ہتیا کر دی گئی ایسے بھائی آوہ سمیہ میں جب پارٹی بیتر سے چھوٹی نظر آ رہی تھی آپ نے پارٹی کی باغ رو سمالی کانگریس پردیش ادھکش رہتے ہوئے کانگریس کو نئے سیرے سے سہی جا پارٹی کے کاریکرداؤں کو ایک سوٹر میں برویا اور ویجائے سنکلب کے لیے اتصاہت کیا لیکن دیرودی دل سے آہت ہوتے رہے آپ کے ویجو سڑین تر رچ کر آپ کو کار آواز تک بھی گیا گیا اچھتر ورشی بی بار ماں کو فرجی جانچ کے نام پر پرتاڑت بھی کیا گیا لیکن اس تیتیوں سے آپ وچلت ہوئے بنا نرندر کرن پت پر بڑھتے رہے تیس گھر کے راجنیتی کے چیاس میں پہلی بار کسی کانگریس ادھکش کو دوسری بار بھی ادھکش پت پر نیوکت کیا گیا جس کا دورگامی پرینام تھا ورش دو ہزار اٹھارہ ویدان سبا جناو میں کانگریس کی بچن نے جیت ابھی کانگریس کے راشتری مہا سچو راہل گاندی نے آپ سے پوچھا تھا آپ ان راجیوں کے ادھکشوں کی تلنا میں اتنا بہتر کیسے کر لیتے ہیں آپ کا جواب تھا ہو سکتا ہے باقی ان یہ سوچتے ہوں کہ وہ ہیں تو پارٹی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ پارٹی ہے تو میں ہوں میرا استطیق بھی میری پارٹی ہے اسی سمرپڑ بھاو کا نتیجہ تھا ورش دو ہزار اٹھارہ کی ویرات جیت یہی ورش تھا جب گڑو نوہ چھتیس گڑ کے ساتھ بدلاؤ کا نو وکاس دور پرارم ہوا آپ کا چھتیس گڑیا ہونے کے گرو کا بھاو اور لگن کو دیکھتے ہوئے شپت گھرن کے دو گھنٹے کے بھی تر آپ نے پردیش کے لاکھوں کسانوں کے قریب چھ ہزار کروڑ روپے کا کرز ماف کر ان داتاؤں کو بہت بڑی سوگات دی ہے اگامی سمیے میں دھان بونس وطرن کیا سمرتھن مول میں بڑھوتری کی گئی بجلی بل کو آدھا کیا گیا نروہ گروہ گروہ باری جیسی یوجنا شروع کی آدی واسی ماتی پھتروں کو ان کی بھومی واپس لوٹائی گئی ساموہی کا دیکار پٹہ بردان کیا گیا جس پر کرو کرتا ہے چھتیس گڑ کرو کرتا ہے چھتیس گڑ ایسے وکاس ماتی پھتر پر جس کا جیون چھتیس گڑ کے جن کے من کے لیے ہے ہر چھتیس گڑیا کی سیوہ کرنا جو اپنا کرتب یہ سمجھتا ہے چھتیس گڑ کی انتی ہی جس کا کرم بھی ہے اور دھرم بھی وہی کرم یوگی بھوش درشتہ وکاس پرش ماتی کے لال ہیں ہمر مکھے منتری ہمر بھوپش بگھیل